نیوزی لینے جانے کے لئے آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیئے اس پر بات کرتے ہیں لیکن سے پہلے تمام ان سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کیا ہوا ہے 470 سبسکرائبرز ہیں آج کل ہماری تینکیو ویری مچ فور سبسکرائبنگ دیکھیں میں کوئی کل سنٹرٹ نہیں ہوں سب سے پہلے آئیم جس ہیوگ ہو بی میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں شوک ہے اس کا میرا اور اس کے جو و ایکسپیرنس ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں this is all about why i'm doing this job and why i'm sharing this video with you so کبھی بھی اس محلتے میں نہیں رہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگ کہیں کہ یہ مطلب کوئی کل سنٹرٹ ابھی تک نہیں ہوں میں آپ سے کوئی پیسے میں نہیں مانگ رہا ہوں اپنا پرسنس بھی رہا ہم لوگ سارے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ ایکسپیرینس لیں اور اس کو آپ نے لائف پہ اپلائی کریں اور اس کو انچوائی کریں یہ ویڈیوز جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری اپنی ویڈیوز ہیں میری نیوزیلینڈ جب میں کیا تو لاسٹ ائر آسٹریلیا جانے کے ساتھ ساتھ میں نیوزیلینڈ بھی کیا ہوں اور بس میں نے کچھ اپلائی کیا اور ایک ایمیل کی ایمبیسی کو اور کا ایمیل اڈریس میرے پاس تھا میں نے ان کو ایمیل کی اور ان کو میں نے سیدھا یہ کہا کہ میں نے آسٹریلیا آسٹریلیا میں جانا چاہتا ہوں اور میں نےوں کو نیوزیلینڈ رہا ہوں انہوں نے مجھے کھا کہ نے آسٹریلیا کا ویزہ میں دکھا دیں آسٹریلیا کا ویزہ میں نے ان کو شیئر کیا کوئی ریپلائی نہیں آیا میں نے اپنے دon frogs endless đی ویڈیوز ایمیل کی کہ آپ لوگ اگر مجھے ویزا دینا چاہتے ہیں تو ویل انڈ گوڈ کر نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں لیکن اگر اس کے بعد مجھے ویزا ملے گا جب میں اسٹریلیا سے ویزٹ ہو کے آج ہوں پس کیونکہ میں نے دو دن پات جانا ہے تو پھر میں اس ویزا کو یوز نہیں کر پاؤں گا انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ریپلائی دیا اور مجھے کہتا ہے کہ نیو زیلنڈ جانے کی تیاری پکڑو یہ ان کے لفاظ دے ویزا دینا چاہیے اگر سکتا ہے اگر سکتا ہے اگر سکتا ہے نیو زیلنڈ اگر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی نیو زیلنڈ جانے کیلئے فرسٹ افال آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اپنی کنٹری کا گوڈ ویلیڈیٹی میں ہونا چاہیے سکس منم ہونے چاہیے اگر سکس منس سے وہ کم ہے تو بلکل اپلائی نہ کریں اگر سکس منس سے زیادہ ہے ایک سال ہے دو سال ہے تو بہت پیسٹ ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے کنٹری پر دیپنڈن کرتا ہے کہ آپ پا کتنا بڑا کنٹری ہے ہمارے پا کنٹری ہے سکس منس سے زیادہ ہے ریکن آپ لوگوں کے لئے یہ بیسٹ ہے کہ آپ لوگ ویلیڈی رکھیں اس کے لئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کتنا بھی ٹریوڑ کیا ہو کتنی بھی آپ کے ٹریوڑ ہی ٹی اٹھی ہو کتنا بھی بینگ بینس آب کا لیکن آپ لوگوں کے لئے فرسٹ ہے پاسپورٹ is going to be ایس پیر پیسٹ ہے سکسکر کسی بھی سیناریو میں شاید دے بھی دیں لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں کوئی کل سینٹر نہیں ہوں لیگن ایڈوائزر نہیں ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اپنے امریکیز کو لے کے چلے اور اس کو اس طریقے سے اپلائی کریں ٹھیک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ویزا کی کون سے ویزا کی جو ویزا آپ کا کسی بھی ملک میں لگا ہوا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر بات کر رہے ہیں ایوائی پہ سعودی عرب پہ گلف کنٹریز پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں and they want to apply to نیو زیلینڈ دوسرے کنٹریز کے بارے میں بھی بات کروں گا اسٹریلیا میں کسی بھی کنٹریز پہ بات کروں گے لیکن for now we are just talking about نیو زیلینڈ تو اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں گلف میں تو وہاں کا ویزا آپ کے پاس ویلیڈ ہونا چاہیے آپ illegal نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس جو ویزا کی ویلیڈیٹی اچھے خاصی ہونے چاہیے ٹھیک ہے and same is the case with residency for example ue میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے پاس residency جو card ہے جس کو e ڈی بولتے ہیں یا امریٹس ڈی بولتے ہیں ویلیڈ ہونا چاہیے minimum six month تک لیکن میرا personal جو experience ہے یا جو میری personal رائے ہے آپ لوگوں کے لیے وہ میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کا ویزا انڈ کی طرف جا رہا ہے تو اگر وہ ساتھ آٹھ مہینے کیوں نہ ہو میرے خیال میں apply نہ کریں جب آپ کبھی بھی ویزا میں آپ مطلب new ویزا کو لگتا ہے دو سال کے لیے تو اس ٹائم سے apply and start کر دیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو مایوز بھی نہیں کروں گا تو اگر ساتھ آٹھ مہینے ہیں اس میں تو آپ کر سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے کیونکہ good luck کی بات ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی بار نہیں کہ آپ لوگوں کو لازم ویزا نہیں لگے گا اور بھی factors ہوتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ صرف ویسے پہ ویزا reject ہوتا ہے یا accept ہوتا ہے اور بھی 10 factors ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے channels پہ ٹھیک ہے نا اچھا bank statement بہت important چیز ہے اچھے طریقے سے اس کو maintain رکھیں کم از کم چھ مہینے آپ کا best اس میں maintenance ہونے چاہیے maintenance رکھنے سے ہمیں کیا مطلب مقصد ہے ہم جب بات کرتے ہیں maintain رکھنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب 6 مہینے تک اس میں جتنی بھی transactions ہیں debit credit جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا بیسہ آپ کے account میں نہیں آنا چاہیے جس کا کوئی record نہ ہو یا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو آپ کی salary کا account ہے salary یعنی چاہیے آپ کا business کا account ہے business کا پیسہ آنا چاہیے business کا پیسہ جانا چاہیے irrelevant transactions کسی دوسرے پیسے بھیجنے ہیں کسی اور کو دینے ہیں اور وہ آپ کے account پر بھیجے اور پھر آپ اس کو نکالیں اور دوسرے بندے کو دیا دیں this is called doubtful transactions ٹھیک ہی یہ میں ایک example دے رہا ہوں وہ نائے اس طرح ہوتے لگیں کہ جس طرح یہ یہ جو پتخ کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز آپ کی بہت important ہے یہاں پہ جو میں بتاؤں گا آپ کی travel history ٹھیک ہے وہ لازم دیکھتے ہیں لیکن اگر for example آپ کا کوئی ویزا ریجیکٹ ہو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے دیکھیں وہ decline ویزا پہ بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے then you must be really clear about this ٹھیک ہے آپ لوگ اس میں مطلب کوئی چیز چھپائیں نہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ سیدھا بول دیں کہ ہاں یہ چیز فلاں جگہ کا ویزا ہمارا ریجیکٹ ہوا تو اور اس وجہ سے ہوا تو آپ اس کو ریزن بتائیں گے تو they will accept ٹھیک ہے نا ضرور ہی نہیں کہ آپ لوگوں کے travel history میں سب ویزے آپ کے لگے ہوں کہیں سے refuse بھی ہو چکے ہیں تو سارے refusal ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جگہ میں refuse ہوئی تھی اور that's it خلاص بلکل easy لیں اس کو ٹھیک ہے نا اس پیشل ہمائیں بھی تو اس پر ڈریں بھی نہیں کیونکہ اگر آپ جتنا ڈریں گے اتنا آپ کے لئے مسئلہ مسائل بنیں گے آپ اس کو سیدھا کہیں کہ یہ ویزا میرا اس وجہ سے refuse ہوا تھا in that time i was in this condition میرے پاس پیسے نہیں تھے یا سال کے طور پر میرا ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا یا میں فلا ڈاکومنٹس نہیں ان کو دے پایا so they were not satisfied and they refused me for a certain reason ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازم ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے نا اچھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں شیئر کر رہا ہوں جو نیو زیلینڈ کا پرسنل ایکسپیرنس ہے بہت ہی simple بندے ہیں بہت ہی straight forward ہیں آپ لوگوں کی دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہمارا دوستیں جس کا اسٹریلیا کا ویزا refuse ہوا لیکن نیو زیلینڈ ہونر نے ویزا دے دیا تو کبھی بھی اس میں آپ لوگ یہ نہیں کہیں کہ آپ لوگوں میں سے لازم نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں میں بتانا چاہوں گا اچھا تو یہ جو background میں ویڈیو چل رہی ہے اسٹریلیا کے پارلیمنٹ کی اور اسٹریلیا کی ویڈیوز بھی میں آپ لوگ میں سے شیئر کروں گا تو اس کو بھی لازم دیکھیں تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت straight forward لوگ ہیں کبھی بھی آپ لوگوں سے زیادتی نہیں کریں گے لیکن آپ لوگ امیدہ مونا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا آپ لوگ ٹکٹ کے ساتھ کیا کریں گے ڈیمی ٹکٹ بنا لیں ائرپورٹ جو ائرلین کی ٹکٹ ہیں وہ ڈیمی ٹکٹ بنائیں سو ایک درہم کی مل جاتی ہے ایجنٹ سے وہ کریں انشورنس بھی اپنے سے بنا لیں پچاس سو درہم کی مل جائے گی وہ بھی ساتھ میں اٹی اچ کر لیں ٹھیک ہے تو ٹریول ایسٹری ہو گئی آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا ویلٹ پاسپورٹ آئی ڈی امرٹ سائیڈ اور یہ چیزیں ہو گئی ٹریول ایسٹری کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ ٹریول پلین ہو گئی ٹریول پلین آپ لوگوں نے کلیر بتانا ہے ان لوگوں کو کہ میں کیا ٹریول پلین میں کون کونسی جگہ ویزٹ کروں گا ہو سکے تو وہاں سے کسی ٹرین وغیرہ کے ٹکٹ لے لیں ٹھیک ہے ٹرین وغیرہ کے ٹریکٹ وغیرہ لیں کہ اس ٹرین میں سے میں نہ جانا یہ چیزیں دیکھنی ہے فلا فلا جگہ پر میری بوکنگ ہے میں نے یہ ٹریول وہاں پر ٹرپ والے ہیں وہاں پر میں نے فلا جو ٹوئرسٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ میں نے ڈیل کیا ہوا ہے میری خیال میں یہ انفرمیشن یہاں تک بہت ہے جو جس طرح اپلائی کرتے ہیں وہ طریقہ اگر آپ لوگ مجھ چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں کہیں میں اپلائی کے ساتھ وہ بھی ایکسپیڈنس شیئر کروں گا کہ کیسے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لنکس میں شیئر کر لوں گا ڈسکرپشن میں لیکن اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سٹیپ با سٹیپ کر کے دیکھاؤں تو وہ بھی میں دیکھا دوں گا لیکن میری خیال میں اتنا ہی ہے اگر آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کریں گے اگر آپ سبسکراب کریں گے تو ہمیں موٹیویشن ملیں گی I will be like really grateful for that and I will be trying to like give you more information I will be like motivated to give you more time for this take care and have a nice time